اچھا جیل روڈ پر واقعہ جرابیں بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر آگ سے ایک فیکٹری ملازم جلس گیا جنرل ہسپتال منتقل آگ کے تپش کے باعث قریبی گھروں کی پانی کی ٹینکیاں پیگل گئیں علاقہ مکین سراپا اتجاج ہوئے سانحہ سائیوال کے مقتول ڈرائیورز زشان کی لوہیکین نے اتجاج ختم کر دیا مقتول کے بھائی اتشام کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق عوانت کے ساتھ مذاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرناک ختم کر دیا چنگیا مرسدو فروسپور روڈ پر ٹرافک بہال ہونے لگی مقتول خلیل نبیلہ اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کہانہ قبرستان میں سپرد خاک فروسپور روڈ پر نماز جنازہ آدھا کر دی گئی لوہیکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہیوال میں خون کی ہولی تحقیقات میں ہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی دی کیال افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ کے متحدد افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عہدداروں کے حوالے کی جائے گی سرائے جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی ٹی میں دو ممبران کا اضافہ کر دیا نوٹیفیکیشن جاری گولیاں ساہیوال میں چلیں اہلے لاہور کا دل چلنی ہو گیا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں فراد کی لاشیں چونگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مکتول خلیل اور زیشان کے لمحکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی خونی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیر علاج آئی سی ایو سے وارڈ منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ بال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیہ کا اسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی نہ سنی مقتول قلیل کے بھائی جلیل کی ناغہانی آفت آنے پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا رہے کچھ نہیں کیا ان کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے ان کے سامنے وہ کہتے رہے منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گھاڑی لیلو جو لیلو جو لیلو میرے بھائی وہ ہٹر پوک سے وہ بھی کہتے رہے دوسرے روز سچ زبان پر آہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا اعتراف درجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے درجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگر تھا جنوبی پنجاب مارودھی مبادلے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا رہا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزرقانون پنجاب حکومت کا جامحق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ پر امداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہل کاروں کو حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائے گئی سانحہ سائیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم محل کاروں کے خلاف درجہ لیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڑڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہل کاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تیار فارنگ کر دی مقدمہ میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفاع شامل بھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہل کار پولس ٹریننگ چونگ منتقل سی ٹی ڈی نے بھی سانح سائیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہل کار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار قتل اقدام قتل دہشتگردی نجائز اسلحہ اور دماغہ قیز مواد رکھنے کے دفاع شامل گورنر پنجاب نے سانیہ سائیوال ظلم وزد بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نے ہتھے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا بیڈیو بیان کہا بحثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانیہ سائیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدار اطالہ سطح اجلاس سائیوال واقعہ پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ سردار عثمان مزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکین دے دی گئی ہے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے قائم نہیں رہتے ابھی تک اس بات کا تیون نہیں ہوا کہ حقائق کیا ہے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانیہ سائیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنما داغ ہے خون میں لگ پتلاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے ملک میں غیر سنجیرگی عروض پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آتی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز برس پڑے قاتلوں کو سریاپ پانسی دینے کا مطالبہ دن روز قبل اغواہ ہونے والی گھریلو ملازمہ کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے برسہ کا شادی وال چوک میں بوٹروے پر لاش رکھ کر اتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش ساتھ لے کر گئے لواہکین کا پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کئی گھنٹے بوٹروے بند کر یہ رکھنے کے بعد مظاہرین نے اتجاج قتم کر دیا ٹرافک کی روانی بحال پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانہ ہنجروال پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گز گئے توڑ پھوڑ خاتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد مزید گھیرہ تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن 35,000 کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مربع جات برامت بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سربہ مہر انیس ہزار کلو سرخ مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھارے مقدار میں خام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ لگا کر ناکس مرچ مسالہ جات تیار کیے جاتے تھے فوڈ آثورٹی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کئی تیز اور کئی ہلکی بارش ایبٹ روڈ، لکشمی چوک اور ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے رکاس کو یقینی بنانے کے لیے بی سی لاہور نے واسائل ونسی زون کو متحرک کر دیا بارش کے بارش لیسکو کے ترسیلی نظام کو ٹھنڈ لگ گئی دو سو سے زائد پیڈرز ٹریپ کر گئے شہر اندھیرے میں ڈوب گیا اڈا پلاٹ، قیابان جنات، چھوکر نیاز بیگ منصورہ، واحدت روڈ، نیلم لک اقبال ٹاؤن، رحمان پورا، عشرہ سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی اور نائب صدر انجمن تاجران شیخ ویاز الدین قادری کی جانب سے اقبال ٹاؤن میں محفیل ملاد سنہ خان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے اقیدت کے پول نچاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ ویاز الدین قادر